ایک محکم بات یہ بھی ہے کہ اس ایلائنس کا جو سیمبل جو فلیگ رہے گا وہ فلیگ جمع کشمیر کا جو فلیگ تھا ایبرگریشن آف 370 سے پہلے جو کل یہاں محبوبہ مفتی کی پریس کانفرنس میں بھی دکھا وہ سیمبل رہے گا اس ایلائنس کا یہ ایک بہت ہی محکم بات ہے گکار کی گدداری کا ثبوت گکار کے گدداروں نے آج شری نگر میں ایک بار پھر بیٹھک کی اور دیش کے امن کو آگ لگانے کا اپنا نیا روڈ میپ تیار کیا ہے اس دوران گکار گینگ کے سدسیوں نے جو فیصلہ لیا وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ دیش کی ایکتہ کو لے کر کیا سوچتے ہیں گینگ نے ایلائن کیا ہے کہ ان کے اس نئے ایلائنس کا سیمبل یعنی چن جمع کشمیر کا وہی پرانا جھنڈا ہوگا جس سے ایک ترنگے کی جگہ لگانے پر ویواد ہوا تھا فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہم دیش ویرودھی نہیں بی جے پی ویرودھی ضرور ہیں اور ہمارے خلاف لوگوں میں غلط فہمی فیلائی جا رہی ہے ہمیں تین سو ستر واپس شاہی گپکار گینگ نے کئی خاص فیصلے کیے ہیں گپکار گینگ کا نیا پلان گپکار کے نام پر نیا ایلائنس ہوگا تیار فاروق عبداللہ ہوں گیا دھیاکش محبوبہ مفتی گپکار گینگ کی اپاد دھیاکش بنیں گی دو ہفتے بعد اگلی بیٹھت جمعوں میں ہوگی وائٹ پیپر لے کر آئے گا یہ گپکار گینگ کیندر سرکار کے خلاف لائے جائے گا یہ وائٹ پیپر اور سترہ نومبر کو ہوگا اس ایلائنس کا پہلا کنونشن جس طرح دھیرے دھیرے گپکار گینگ اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اس سے صاف ہے کہ ایک بار پھر کشمیر کو سلگانے کی پوری تیاری ہے بھارت سرکار کی نظر بھی اس نئے گٹھ بندن پر لگاتار بنی ہوئی ہے اور دیش کے خلاف اٹھے ہر قدم کا بڑا اور کڑا جواب دینی کی تیاری بھی پوری ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا نمشکار میں ہوں سمیت کمار ستے پہ ستہ میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے بیہار میں روجگار کے نام پر چناؤی لولیپاپ تھمایا جا رہا ہے اور ہر پارٹی کا دعویٰ ہے کی اگر لطا میں آئے تو بیہار میں روجگار کی باد ہوگی ویسے تو کسی بھی چناؤں کے پہلے راجنیتک وادوں کی جھڑی لگائی جاتی رہی ہے لیکن بیہار میں اس سال ہو رہے ویدھان سبح چناؤں میں راجنیتک دل نوکریوں کی بارش کر رہے ہیں اگر ان دلوں میں سے کوئی ایک بھی سچ میں اتنی نوکریوں دلا سکے تو بیہار میں پلائن کی سمسیا ہی ختم ہو جائے کہ اگر ہماری سرکار بنتی ہے اگر جنتہ ہمیں بیہار کی جنتہ ہمیں موقع دیتی ہے تو پہلے کیابینٹ میں پہلے دس کا حد اگر میرا کلم چلے گا تو دس لاکھ نوجوانوں کو ہم روزگار دینے کا کام کریں گے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پیہار میں سڑک، بجلی اور انی مددوں کی بجائے راجنیتی روزگار کے بادوں پر کیوں کی جا رہی ہیں اس کا جواب آج ہم آپ کو دیں گے بیہار کا 31 فیصدی یوہ 30 سال کے بیچ ہے پڑھا لکھا ہونے کے باوجود نوکری ڈھونڈ رہا ہے اور بھارت میں کیرل کے بعد بیہار ایسا دوسرا راجہ ہے جہاں اتنے سارے یوہ روزگار ڈھونڈ رہے ہیں بیہار کے 15 سے 29 سال تک کے صرف 27.6 فیصدی یوہ ہی روزگار پا سکے ہیں جبکہ کل 40% کے آس پاس یوہ لیبر فورس کا حصہ ہے دراصل دیش کی کل جنسنکھیا میں سے کام کرنے والے لیبر فورس کے انوپات کو لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ یا پھر LFPR کہا جاتا ہے جس ماملے میں بیہار سب سے نچلے پائیدان پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیہار کے 23 فیصدی گریجویٹ آج بھی بیروزگار ہیں اب دیکھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ کس راجنیتک دل کے وادوں پر لوگ زیادہ وشواس کرتے ہیں اور انہیں ستہ تک پہنچاتے ہیں دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ستہ میں آنے کے بعد کون سا راجنیتک دل اپنے وادوں کو پورا کر پاتا ہے اور زمین اس طرح پر یوماوں اور محلاؤں کو روزگار دے پاتا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا چین کے پیٹنے کے بعد پاکستان نے اپنی آتنک کی دکان چلانے کے لیے نیا ساتھی دھونڈ لیا ہے پہلے کشمیر پر جھونٹ کی دکان اب ترکی سے ہاتھ ملا رہے باجوہ عمران کشمیر پر سادشوں کا نیا اڈا بنا ترکی عمران خان نے ترکی کے راشترپتی ریچپ طیب اردوین کے ساتھ مل کر کشمیر پر پوری دنیا میں جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی دش پرچار پھیلانے کے لیے ترکی نے کشمیر کے الگاؤ وادیوں کی میڈیا میں بھرتی تک کروائی لیکن سارے ہتکنڈے فیل ہوئے تو اب عمران خان اور اردوین مل کر کشمیر پر پڑی سادش کی تیاری میں ہیں کشمیر میں آتنکواد کو بڑھانے کے لیے ترکی کھل کر پاکستان کی مدد کرنے میں جھڑ گیا ہے چین کے بعد اب ترکی نے بھی پاکستان کو ہتھیار دینے شروع کر دیئے ہیں پاکستان ترکی سے پیرمیٹر سرویلانس ریڈار سسٹم لینے جا رہا ہے ریٹینار پی ٹی آر ایکس پیرمیٹر سرویلانس ریڈار سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پوٹیبل ہے یعنی اس سسٹم کو دو لوگ آسانی سے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور اسے چلانے کے لیے صرف ایک آدمی کی ضرورت ہوگی یہ سسٹم پوری طرح سے آٹومیٹک طریقے سے بڑے علاقے کو سکین کر سکتی ہے اور اس کے استعمال سے لگتار دربینوں اور کیمرے کے مدد سے نگرانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی پاکستان ترکی سے اس سسٹم کو اس لیے لے رہا ہے کہ ایلو سی پر گھسپیٹ کی سادشوں کو پورا کیا جا سکے بلکہ ان کے لیے بھارت میں گھسپیٹ بھی مشکل ہو گئی ہے ایسے میں اس رڈار کے ذریعے ان علاقوں کو سکین کر کے ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی جہاں سے گھسپیٹ کرنا ممکن ہو سکے ترکی نے کشمیر کے لیے پاکستان کو بڑی آرثک مدد بھی دی ہے اس کی پلاننگ پاکستان اور ترکی نے پچھلے سال کے آخر سے ہی شروع کر دی تھی جب پاکستانی سینہ کے آلہ عدھکاری ترکی گئے تھے کشمیر کے یواؤں کو ترکی میں سکولرشپ اور پروگرام کے بہانے پاکستان اپنے ایجنڈا پورا کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ترکی نے کشمیر میں کئی انجیو کو بھی پیسہ دیا ہے تاکہ وہاں الگاو باد اور آتنکواد کی آگ کو بھڑکایا جا سکے بیرو ریپو زی میڈیا پشمگال میں ٹی ایم سی کی سانسد اور ایکٹر نسرت جہاں کی یہ تصویریں خوب وائرل ہیں نسرت اپنے پتی نکھل جین کے ساتھ دیوی پنڈال میں پہنچی اور مہا اشتمی پر دیوی کا پوجن کیا اور پھر جم کر ڈانس بھی کیا نسرت جہاں نے پہلے ماں درگا کی پوجا اور آرتی کی اس کے بعد انہوں نے بنگال کی پرمپرا کے مطابق ڈانس کیا اور دھول بھی بجایا ممبئی کی سڑک پر ہنگاما ٹریفک پولیس کرمی کی کالر پر مہلا کا ہاتھ ٹریفک پولیس کرمی پر تماشے برساتی مہلا یہ تصویریں ممبئی کے کالبہ دیوی کی ہیں جہاں ایک ٹریفک کرمی کو بائیک پر جا رہے مہلا اور پورش کو روکنا مہنگا پڑ گیا بائیک سوار نے ہیلمٹ نہیں لگایا تھا اسی لئے روکا گیا لیکن اس کے بعد یہاں یہ ہوا پٹنے والا حوالدار ایک ناث شریرنگ پارٹے ہے جس پر یہ مہلا لگاتار حملے کرتی رہی اس کے ساتھ کھڑا شخص آروپ لگاتا رہا کہ حوالدار نے مہلا کے خلاف آپتیجنک شبد کا استعمال کیا جب ماملے کو سمحالنے کے لیے مہلا پولیس کرمی پہنچی تو یہ مہلا اس سے بھی بھڑ گئی کافی دیر کے ویواد کے بعد پولیس نے آروپی سادوی کا تیواری اور محسن نظام الدین کو کئی دھاراؤں کے تحت گرفتار کر لیا نمسکار میں ہوں کلویر دیوان ستے پہ ستہ میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہریانہ کی زیند میں کھاکی پر آخر کیوں اٹھے سوال گینگ ریپ کا شکار ایک یوتی کی ایف آئی آر درز کرنے کی مانگ جب نہیں سنی گئی تو وہی یوتی ایس ایس پی آفیس کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئی لیکن یہاں ایک بے کابو کار اسے ٹکر مار گئی ایس ایس پی آفیس کے باہر یہ یوتی 24 گھنٹے تک بیٹھی رہی لیکن پولیس سوتی رہی جین میں کھاکی پر سوال گینگ ریپیڑتا 24 گھنٹے تک دھرنے پر بیٹھی جین میں گینگ ریپیڑتا کے ساتھ دل دہلانے والی حیوانیت سامنے آئی ہے یونیورسٹی کی گول میڈلسٹ یہ چھاتر اپنے ساتھ ہوئے گینگ ریپ کی شکایت کرنے تھانے پہنچی تو تھانے میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی جس کے بعد اس یوتی نے ایس پی دفتر کے باہر ہی دھرنہ شروع کر دیا لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ سن کر آپ سن رہ جائیں گے دھرنہ دیتی اس لڑکی کو ایک کار نے زبردست ٹکر مار دی پولیس تماشا دیکھتی رہی لوگ ویڈیو بناتے رہے جس کے کافی دیر بعد اسے اسپطال پہنچایا گیا ایدھر پیڈیتا نے اسپطال سے بلاتکاریوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے پیڈتا نے اپنے ہی پتے اور سسرال والوں کے خلاف چار مہینے سے گیاں گریب کی شکایت دی ہوئی ہے لیکن پولیس نے نہ تو اس ماملے میں کوئی مقدمہ درج کیا اور نہ ہی کوئی گرفتاری درج کی ہے پیڈتا اس ماملے میں دردر کی ٹھوکریں کھا کر پریشان ہو چکی تھی اس پورے ہاتھ سے کو بھی پولیس مہیلا کی کارستانی کا رات دے رہی ہے ایک وکیلی سائیوان یہاں سے گزر رہے تھے اس نے دھکے سے پیر کو نیچے کیا ہے وہ آج ہسپٹالائز کرایا گیا ہے ہالانکہ پولیس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ آخر چھے مہینے میں آروپیوں پر کاروائی کیوں نہیں کی گئی سفر میں ہو یا پھر گھر پر اب ہر خبر ہوگی آپ کی ہتھے لی پر ایپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں جی ہندوستان ہے پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا جی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر چوبیس گھنٹے اپنی نظر جیسے جیسے پاس آ رہی ہے ویسے ویسے سیاسی پارٹیوں کی باکھلا ہٹ اور گھبرہ ہٹ دونوں بڑھتی جا رہی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ سی ایم شیوراج سے چوہان اور بی جی پی کو ستہ میں رہنا ہے تو یہ جیت کتنی ضروری ہے مورینا میں شکروعہ کو سی ایم شیوراج سے چوہان چناؤ پرچار کے لیے پہنچے اور جنتہ کے سامنے بھاوک بیان دیا شیوراج نے کہا کہ بی جی پی نہیں جیتی تو میں سی ایم نہی نہوں گا اور مجھے جھولا ٹانگنا پڑے گا ادھر امرتی دیوی کے بیوادت بیانوں کی بوچھار بھی جا رہی ہے اب امرتی دیوی کا ایک کتھت بیان وائرل ہوا ہے جس میں وہ کسانوں سے کہہ رہی ہیں پارٹی بھاڑ میں جائے جبکہ کمنلات کے آئٹم والے بیان پر بھی امرتی نے پھر حملہ بولائے پہلے ہی مرتی نے کمنلات کی ماں بہن کو بنگال کا آئٹم قرار دیا تھا اب کمنلات کے تلنا شرابی اور کباری سے کی ہے کوئی بھی اپنی جیت کو لے کر آشوست نظر نہیں آ رہا ہے اور ایسے میں کہیں ایموشنل کارٹ کھیلے جا رہے ہیں تو کہیں مریادائیں تارتار کی جا رہی ہیں جنتہ سب دیکھ رہی ہے اور جلدی وہ مطدان کے ذریعے اس کا جواب بھی دے گیے پیورنے ریپورٹ زی میڈیا پر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھیلی پر آپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان کا آپ پانچ بہشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بہشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کریے کلک اور دیش اور دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چاویز گھنٹے اپنی نظر موسیقی